اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کی آیت وہ ذکر کے متعلق تھی اب ذکر اور شکر وغیرہ کے بعد یہاں پر کئی اہم چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جارہی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر آپ یا ایوہ الذین آمنوا سن لو تو اپنے کام اس طرف لگا لو فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُعْمَرُ بِهِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان واروں سے مخاطب ہے تو خیر اور بھلائی کا حکم دینے جارہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ رب العالمین تمہیں برائی اور بحیائی سے روک رہا ہے جب قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا آ جائے تو یہ سمجھنا چاہے کہ انڈیوزول ہم سے خطاب ہے ہم سے دفتگو کی جارہی ہے ہم سے بات نہیں جارہی ہے ہمیں کسی بات کا حکم دیا جارہا ہے یا ہمیں کسی چیز سے روکا جارہا ہے تو یا ایوہ الذین آمنوا آ جانے کے بعد آدمی کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتا ہے اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کو بلائے بھائی فلاں ادھر آؤ تو آپ یہ سن لینے کے بعد آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے اور اگر ایسا کرتے ہیں آپ تو یہ مناسب اور دروس نہیں ہوگا اور ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کہہ یا ایوہ الذین آمنوا اتنی ساری دنیا لوگانوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اے مومنوں تو اب آدمی کو کیا کرنا چاہئے کان اس طرف لگا لینا چاہئے یہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اور آج بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ہی کہ جگہ جگہ پر آپ کو یا ایوہ الذین آمنوا جب بھی ملے تو آپ بہت غور سے تدبر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں ہر حال میں آپ کے لئے خیر اور بھلائی کا پیغان دیا جا رہا ہے آپ یہاں بھی دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنوا استعینوا بصبری والصلاح استعینوا تم لوگ مدد طلب کرو مدد چاہو کس ذریعے سے بصبری صبر کے ذریعے سے والصلاحاتی اور نماز کے ذریعے سے کیونکہ ہمارا آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو آفات اور مصیبات پریشانیاں یہ ساری ہماری زندگی کا مقدر ہوں گے اگر ہم ایل ایمان ہیں تو ہمیں کیا ہر حال میں پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی اسی لئے اللہ تعالی نے کہا ہے مومنو استعینوا بصبری والصلاح اپنی پریشانیوں پر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو مدد چاہو ان اللہ معصابرین یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ صبر کرنے والوں کی معیت جو ہے اللہ تعالی کی دو طرح کی ہے ایک معیت خاصة یعنی اللہ تعالی کا خاص کرم آپ پر وہ اللہ تعالی کی خاص مصرت آپ پر وہ اللہ تعالی کا خاص کرم آپ پر وہ یہاں پر اسی کا ذکر اور اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص نسرت اور مدد صبر کرنے والوں کے کیا ہے ساتھ ہے اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزاتِ خود اس کے ساتھ ہے یعنی جسمانی طور پر یعنی جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ موجود فی کل مکان اللہ تعالیٰ ہر جدہ موجود ہے یعنی قرآن کی تمام آیات میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جہاں بھی اس طرح کی بات کری جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ ہوا معاقمائی نہ ما کنتو کہیں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے اجھل مخفی اور کوشیدہ نہیں ہو یا پھر اگر خاص معیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی نسرت اور اس کی توجہ اس کا کرم تمہارے ساتھ جیسے جب سیدنا عبی بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار سور میں ڈرنے لگے تھے کہ مشیفین بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا درونی اللہ ہمارے ساتھ یعنی اللہ کی نسرت اللہ کی مند ہمارے ساتھ ہے تو ان اللہ معصابرین یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے اللہ رب العالمین ہے اس کا مطلب ہے کہ جو صبر نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کی معیت اللہ کی نسرت نہیں ہوتی ہے یہاں پر دو چیزوں کا خاص صور سے حکم دیا گیا ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے اللہ کی مدد چاہے اگر آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اس کے غم اس کی پریشانی اس کی ٹینشن کم ہوتی ہے انسان اگر نباز پڑتا ہے تو اس کی پریشانی اس کا غم اس کی ٹینشن کیا ہے کم ہوتی ہے یہ دو گنیاری چیزیں اور ایسے بھی مومن آدمی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ یا اللہ تعالیٰ اسے نعمت دیتا ہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اللہ اسے آزمائش میں مقتلع کرتا ہے تو صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے صحیح بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجابا لعمر المومن مومن آدمی کا معاملہ بڑا ہی نرالہ ہے اچھوتا ہے الگ ہے یونک ہے عام لوگوں سے بالکل ہٹ کر کے اس کا معاملہ ہے اس کے ہر معاملے کے اندر خیر اور بھلائی ہے اور یہ صورت سوائے ایمان والوں کے کسی اور کے ہاں نہیں ہو سکتی کیا ہے مومن آدمی کا معاملہ اگر اسے آرام پہنچتا ہے خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے شکر گزاری کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے وَإِنْ أَسَابَتُ دَرَّا صَبْر اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وابیلہ نہیں کرتا شور نہیں مچاتا جزا فضا نہیں کرتا بلکہ صبر کرنے لگتا ہے اور یہ اس کے حق میں کیا ہے بہتر ہے اور یہ سوائے اہل ایمان کے کسی کے ہاں پوری دنیا میں چراغ لے کر کے بھی آپ تلاش کریں گے تو کوئی نہیں ملے گا مگر وہ جس کے دن و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تعلیمات بسی ہوئی ہوں اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے لوگ دونوں چیزوں میں آپ اگر دیکھیں گے تو شکر گزاری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے صبر تو ایک آدمی کر بھی لے جاتا ہے کسی نہ کسی اس میں لیکن شکر گزاری یہ اس سے زیادہ بڑا مرحلہ ہے بنی اسرائیل فیرون کے ظلم و ستم میں تھے صبر کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان پر نعمتوں کی باعش کی تو ناشکری کرنے لگے ناشکری کرنے لگے تو اور آدمی اپنے آپ کو چک کرے کہ کیا یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان کا جو لیول ہے وہ بہت گران ہوا ہے بہت کم ہے اسی طرح کی بات اللہ تعالی نے سورہ بقرہ ہی کے اندر پیچھے ہم پڑھ کیونکہ آیت نمبر غالباً فورٹی فائی و فورٹی ستھ میں بھی کہی مدد طلب کرو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے اصل معاملہ یہ ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر بھی بڑی مشکل چیز ہے اور نماز بھی بڑی مشکل چیز ہے دونوں ایزی اور آسان نہیں صبر انسان کے باطنی آمال میں سب سے مشکل چیز صبر کرنا انسان کے باطنی آمال میں جو ظاہر نہیں ہوتے ہیں کوئی مصیبت اور غم آپ کو ہوا آپ مکمل اس کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں باہر ظاہر نہیں کرتے ہیں تو باطنی آمال میں صبر بڑی مشکل چیز ہے اور ظاہری آمال میں ہاں بہت مشکل چیز ہے نماز کیا ہے مشکل چیز ہے اور یہ بڑی مشکل چیز ہے مگر درنے والے لوگوں کے لیے خسو اور خدو اختیار کرنے والے بندوں کے لیے تو دونوں عبادت جو صبر اور نماز ہے یہ ایزی اور آسان نہیں ہے اور دونوں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کوئی بھی تکلیف اور غم ہو تو آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کر سکتے ہیں بڑی سے بڑی تکلیف کو پریشانی تو آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے کیا ہے کور کر سکتے ہیں اسی لئے چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا اخری بھی معاملہ ہو آپ دیکھیں گے کہ اللہ عرب العالمین نے جگہ جگہ اس کا حق نہیں دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے پرپیکل کر کے اسے دکھلایا بھی ہے سوزہ فارغی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رباس سنننسی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی نادھانی آفت اور مصیبت آتی تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے اور انت سے بھی مارک اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابھی سنننسی کے اندر مسلمت احمد وغیرہ کے اندر یہ بحث سی سنت کے ساتھ موجود ہے آپ فرماتی مجھے تمہاری دنیا سے دو چیزیں بڑی محبوب اور پسندید آنیں ایک خوشبو اور دوسرے بیویاں اور عورتیں وَجُعِلَكُ الرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اور میرے آنکھوں کی تھندک جو ہے وہ نماز میں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں انسیب مالک کی بارس وی بخاری اور مسلم میں ہے آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے مناجات کر رہا ہوتا ہے کسی سے آئیسہ جو گفتگو کرتے ہیں کام کو قریب کر کے تاکہ دوسرا تیسا نہ آدمی جانتا ہے اسی کو نجوہ سرگوشی کہنے گے آدم فرماتے ہیں اِنَّا عَيْدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو عام حالت اس کی نہیں ہوتی فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ نماز کی حالت میں وہ شخص اپنے رب سے بفتگو کر رہا ہوتا ہے بات کر رہا ہوتا ہے اور جب آدمی اللہ سے بات کرے تو کس طرح کی ٹینشن اور پیشانی اسی رہے ہو سکتی ہے یعنی دنیا کی کوئی بھی آقت ہو کسی بھی طرح کی مصیبت ہو اگر آپ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں اللہ سے گفتگو کر رہے ہو تو کیا کسی طرح کی ٹینشن اور پیشانی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو نماز بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے غموں کو ٹینشن کو پیشانیوں کو دور کرنے کا اسی طریقے سے امام قبری رحمہ اللہ نے اپنی سنت کے ساتھ روایہ ذکر کی ہے اور حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ نے فتول باریک کے اندر اس کی سنت کو حسن قرار دیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انمہ ایک سفر میں تھے کی ان کو ان کے بھائی مسم کی وفاق کی خبر سنائی گئی راستے میں تھے سفر میں تھے تو ان کو بتنایا کہ آپ کی حقیقی بھائی مسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاق ہو گئی ہے انہوں نے اپنی سباری کو سائد میں کیا اور دو رکار نماز پڑھی فَعَطَعَلَا فِي الْجُنُوسِ اور نمبہ آپ تشہد میں بیٹھے رہے اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے پہنے لگے یعنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد یہی آیتوں دہراتے رہے پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئیبت سے مدد طلب کرنے کو کہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ بات مانی ہوتی ہے کی بڑی اہم چیزیں ہیں اہلِ ایمان والوں کے لئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے مومنوں مدد طلب کرو مدد چاہو قصے نماز اور صبر کے ذریعے سے یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر تین کی دوپے کرنا ہوتا ہے صبر کو علماء نے کتاب سنت سے جو نتیجہ نکلا ہے اس سے باتا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس صبر کا مطلب ہوتا سی مصیبتوں پہ صبر کر لے جانا بس کوئی آفت اور مصیبت آگئی ہے آپ اس پہ جزا فضا نہ کریں یہ صبر ہے نہیں علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک قسم یہ کہ اللہ تعالی کی اطاب پر صبر کرنا جن کیزوں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جب تک کی آپ کے اندر صبر نہ پائے گا ہے آپ دیکھیں فضل کی نماز کے لئے اتنا کتنا مشکل ہے نفس کو ناغوار گزرتا ہے لیکن آپ اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس مسیبت پر اٹھنے کی مسیبت پر صبر کرتے ہیں نیت کی مسیبت کو قربان کرتے ہیں اور نماز آ کر کے پڑھتے ہیں ایسے بہت ساری تینوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا آپ حج کرتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت ہے چلنا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے دولما آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے کنکری مادمہ مشکل ہوتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن آپ ان تمام مسیبتوں اور مشکلوں پر صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کہتے ہیں السبر علا قاعت اللہ اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا دوسری کہ السبر علا معصیت اللہ السبر عن معصیت اللہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے اس پر صبر کرنا آپ مارکٹ اور بازار میں گئے ایک سے ایک حسیناؤں کا اکتھا ہونا اور جمع ہونا ہے طرح طرح کی خونصورت حسینائے اور لڑکیاں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ اپنی نگاہوں کو روک لیتے ہیں کسی کی طرف نہیں اٹھاتی نگاہ کو اس کو کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے روک لیا یہ سبر کیا آپ نے آپ کی طبیعت چار ہی یہ کرنے کی لیکن آپ نے اپنی طبیعت اپنے من اور اپنے بیزائر کو دبا دیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ایک مثال اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا غیبت کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجلسوں میں اگر بیٹھ جائیں اور غیبت نہ ہو تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی اے بہتری میٹنگ ہوئی ہے لیکن وہاں پر آپ کیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جاتے ہیں کئی لوگوں کا چہرہ آپ کے ذہن و دماغ میں آتا ہے ان کی بات بیان کرنے کی تبیت چاہ رہی ہوتی ہے لیکن آپ رکھ جاتے ہیں یہ معاصیت اور غنا کا کام ہے اللہ نے اس سے روک رکھا ہے اس کو کہتے ہیں السبر عن معاصیت اللہ اللہ تعالی کی منع کرداتیزوں سے بندہ رکھ جائے اور اس پر صبر کریں تیسی لی جس کیا السبر علی اقدار اللہ اللہ تعالی کی تقدیروں پر صبر کریں اللہ نے جو کچھ آپ کے لئے لکھ رکھا ہے مسئیبتیں پریشانیاں ٹینشنیں اموات مالوں میں نقصان جواب لے سنا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں پر آدمی کیا کرے صبر کرے جس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ آدمی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر جو کچھ اللہ نے اس کے لئے لکھ رکھا ہے اس پر ایمان لائے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں ایک یہ کہ اللہ کی حطاب پر صبر کرنا دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں پر صبر کرنا اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس پر کیا ہے صبر کرنا آگے کیا احمد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَسْعُرُونَ کہا تمہیں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں پر اب غور کریں گے تو یہ آیت کو غور سے سمجھئے کیونکہ انہی آیات کے ذریعے سے ہمارے پاس لوگوں کی ایمان اور احفیدوں سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں بولو گے تو سنیں گے نہ بولو گے تو جائیں گے اسی انہی آیات کی بنیاد پر اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَمُونَ اتنا کوڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اولیاء کے ڈیفینیشن بیان کی جارے کی کون لوگ ہیں تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں تم مردہ لیکن تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے یہ آیت اصل میں بلکل واضح ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی نہ سمجھ سکے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی نہ سمجھ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دوسری جگہ بھی بیان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاكَ جن لوگ اللہ کے راستے میں قدل کر دئیے گئے ہیں انہیں تم مردہ مست سمجھو بلکی بل احیاء اندہ ربیہ مرزخون بلکی وہ اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں روسیاں دی جاتی ہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا کوئی شعور تمہیں نہیں ہے کوئی درعات تمہیں نہیں ہے عمران نے کہا جا رہا وہ زندہ ہے لیکن کہا اپنے رب کے پاس اور وہاں ان کو روزیاں دی جاتی ہیں معلوم یہ اور آئے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو مردانہ پہ وہ زندہ ہے کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ مردانہ پہ اصل میں یہ منبابل اکرام ہے یہ کیا ہے منبابل اکرام ان کی عزت مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کیلئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیں ان کو عام لوگوں کی طرح مرد سمجھو کہ بھئی یہ مر گئے یہ مر گئے بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے لے ہیں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے ان کو عام لوگوں کی طرح مردہ نہ سمجھو اسی لئے ولا تحسبن نہ کہا گیا نہ سمجھو اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ کہو اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے اور اس کی عزت کو یہ دوارہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے راہ میں اس کی دین کی خاطر قتل کر دیے جائیں ان کو عام لوگوں کی طرح مردہ کہتر کے پتارا چاہے آدمی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو نہ کہ مر گیا وہ آدمی بلکہ کہو کہ اللہ کے راستے اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو قربان کر دیا وغنہ اصل بات تو ہی کہ دنیا کی جو سندگی ہے روح کا جسم سے جو الگ ہو جانا ہے وہ ان پر کیا ہے واقع ہو چکا ہے اور یہ موجود ہے کیونکہ ان کی ریونوں ہیں ان کے جسموں سے الگ ہوئی تب ہی دفن کیے گئے ان کو تب ہی ان کی بیوی بیوہ ہوئی تب ہی بچے یتین ہوئے تب ہی ان کی میراز لوگوں میں تخصیم ہوئی اگر ان کی زندگی عام زندگی جیسی ہوتی تو کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان رہتے یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ موت ان پر واقع ہو گئی ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے قربان کیا ہے اس لئے انہیں عام لوگوں کی طرح مردہ نہ کہا جائے تاکہ ان کی عزت اور مقام و مرتبے پر کوئی بنائے باقی معاملہ یہ رہا کی وہ وفات پا چکے ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ان کو دفن کیا خود اللہ کے پغبر نے شہدہ اے حد کو ستر بہتر لوگوں کو آپ نے دفن کیا چودہ لگ غصوے بدر میں شہید ہوئے ان کو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ دفن کیا اور پھر ان کے ان کی عورتوں سے نکاح دوسرے صحابہ نے کی اور ان کی میراز کو تخصیم کیا گیا تو ہم مجھے تو نہیں معلوم کی کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہو اس کی پرابٹی لوگوں میں تخصیم کی جا سکتی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے تعلق ختم ہونا ہے وہ کیا ہے واقع ہو چکا ہے اور جو کہا جا رہا نہ کہو یہ عام لوگوں کی طرح ان کو مردہ کہنے سے کیا ہے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لئے اپنے آپ کو خربان کی اصار اسی بات ہے عمل میں یہ بہترین عمل ہے عمل میں یہ کیا ہے بہترین عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کی من قاتل لتکونا کلمة اللہ یالعولیہ جو آدمی لڑائی کریں قتال کریں اس وجہ سے اس لئے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کا نام بڑا ہو جائے فہوہ فی سبیل اللہ تو اس کی موت عام موت نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں اسے شہید کیا گیا اسی لئے ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں صرف اللہ کے خاتل ریاہ و ممود نہ ہو ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے مسروف بن عجدہ تعبئین انہوں نے سورہ عالی امران کی جو آیت ہے ایک سو ونہتن نمبر کی آیت پن سکس نائنٹی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے مسروف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو اس یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مستمجھو بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزیاں دی جاتی ہیں ظاہر کی بات ہے کام آدمی اگر مرتا ہے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا لیکن اگر کوئی آدمی واقعی اللہ کے لیے اپنی جان کو خربان کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ جو ہے کھاتا پیتا ہے اللہ عبدالعالمین کے پاس ایسا کی حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرما ارواح ہم فی جو فی طیر خدر کی شہدہ کی جو روحیں ہیں وہ سر سر پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں لا قنادین معلقت بالعرش اور اس کی قندیلیں عرش سے معلق ہوتی ہیں ملی ہوئی ہوتی لکی ہوئی ہوتی تسرح من الجنت حیث شاہ پوری جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کاتی پیٹی عیش کرتے ہیں سن مقابی الہ دنکالخلادی پھر وہ لوٹ کر کے اللہ کی عرش معلق جو قندیل ہوتی ہے اس سے جڑ جاتی مل جاتی ہے اور پھر اللہ عبدالعالمین اس سے سوال کرتا ہے ہل تستہونا شیئن کہا تمہیں کچھ چاہیے کچھ ہونا ہے تمہیں تو کہتے ایو شیئی نستہی وَلَحَنُ نَسْرَهُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُشِينَ اے اللہ ہمیں کیا چاہیے ہم تو جنت میں بلکل فریعہ اور آزاد ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کاتی پیٹیں پھر ہمیں کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ان سے تین مرتبہ یہ سوال کرتا ہے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں سوال کا جواب ہی دینا پڑے گا یعنی شہدہ کو جب یہ لگتا ہے کہ اللہ بار بار پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہی پڑے گا تو کہتے ہیں یا ربی نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادینا حتی نقتل فی سبیلی کا مرتا اخرى اے اللہ اگر تو چاہتا ہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہماری جسم کے اندر لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کیے جائیں شہید کیے جائیں تو اللہ رب العالمین جب یہ جان لیتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ کیا ہے ہم کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر آ جانے کا دوست کوئی موقع کوئی چانس اب نہیں ہے جب کوئی آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے تو دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا ہے سوائے شہید کے سوائے شہید کے اور اسی طریقے سے احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی فضیلت ان کی بیان کی گئی ہے آئیے چند روایات دیکھ لیتے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب قطعہ نہیں ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور آپ جائیں گے تو بولیں گے بات کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے آپ کے پریشانیوں کو جانیں گے مقر مقر کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے یہی صورت بنی ہوئی جتنے لوگ نظر آئیں گے سابو شہید ہیں سابو شہید ہیں جتنی بھی قبریں ہیں پختار بنی بنائی گئی ہیں چند کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سارے لوگوں کا سمار کیا ہے شہدہ میں ہوتا ہو شہید کہلاتی ہیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کس کو شہید کہا جا سکتا ہے یقین اور جزم کے ساتھ اور کس کو شہید نہیں کہا جا سکتا ہے سلف کیا یہ بات کہ ہے کہ شہید صرف انہی کو بالجزم اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جن کے متعلق نسوارد ہوئی ہے قرآن اور ردیس میں کھا گیا کہ فلا شہید ہے فلا شہید ہے صرف انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے باقی کے متعلق کہیں گے کہ ہم اللہ اسی یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شہیدوں میں شامل فرمائے یقینی طور پہ ہم یہ کہیں کہ فلا آدمی شہید ہے اگرچہ اللہ کے راستے میں اس کی اس کو متعلق کیا ہے شہادت کا سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتی امام بخاری رحمت اللہ یہ باق باتیں سی بخاری کے اندر یہ چپٹر ہے اس بات کے بیان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلا آدمی کیا ہے شہید ہے اس لیے صلف کا منہج اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب سنت میں جن کی نشاندی کی گئی ہے فلا شہید ہیں ان کو شہید کہا جائے گا باقی لوگوں کے متعلق اس نے ذن رکھا جائے گا اور اللہ سے تمنا کی جائے گی کی انشاءاللہ فلا آدمی وہ شہیدوں میں شامل فرمائے گا لیکن ہمارے پاس چونکہ بنیادی علم نہیں ہوتا ہے اس لیے ہر شہادت کا سٹیفیکٹ دیتے رہتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں شرعی طور یہ چیز مناسب نہیں ہے اگر واقعاتا وہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں تب بھی ہم انہیں کہیں گے انشاءاللہ یہ شہید ہوں گے مشید اللہ کی پر کیونکہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے تو اس نے شجاب کی لیے لڑائی کی ہو سکتا ہے اس نے کسی اور وجہ سے لڑائی کی ہو اور شہید اس لیے وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے لڑائی کرتا ہے اس لیے یہ قائدہ بھی آت ہے بھائی چند ریمایات ہمارا سرسری طور پہ جو شہید کی فضیلت بیان کی گئی اسے سن لے صحیح مسلم میں روایت عبداللہ بن عام بن عاص رضی اللہ تعالی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہ شہید آدمی کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے سوائے قرض کے ساری ساری چیزیں کیا ہے معاف کر دی رہن کی ہیں اور اسی طریقے سے سنن ترمیلی میں سنن ابن ماجہ میں اور اسی طریقے سے مسلم عمد میں مقداب بن معدی قیبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے کہ شہید شہید کے لئے چھے خوبیاں ہیں شہید کے لئے چھے آوار اور نوازشیں ہیں یوفر لہو فی اول دفعات اور پہلا قطرہ جو گرتا ہے اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو موف کر دیتا ہے جنت میں اس کا پلیس اور اس کی جگہ اسے دکھا دی جاتی ہے اور اسے ایمان کا زیور پہنایا جاتا ہے اور اس کیا نکاح بہتر ہوروں سے کیا جاتا ہے اور بعض روایت میں صرف یہ ہے کہ اس کا نکاح ہوروں سے کیا جاتا ہے بہتر ہور کے مطالق یہ رات یاد رہے کہ عام لوگوں کے مطالق جو مسلط احمد کی روایت موجود ہے کہ آدمی کو دنیاوی عورت کے علاوہ دنیاوی بیوی کے علاوہ بہتر ہورے دی جائیں گی یا بہتر ہوروں سے اس کا نکاح کیا کرائے جائے گا مسلط احمد کی یہ روایت ضعیف ہے اور امام البانی نے شوہبر نو اپنی اور دیگر لوگوں نے اس روایت کو ضعیف پرار دیا اس لیے ہمارے سماج میں جو یہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کو بہتر ہورے ملیں گی جنت کے اندر یہ تیہ اور متفق علیہ بات نہیں ہے اور اس سلسلے کی جو روایت ضعیف ہیں اسی وجہ سے انگستان کے اندر جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی تھی یہ صورتحال پیش کی گئی اور بہت سارے لوگوں کے ذمہ بات آئی بھی یہ جو بہتر ہوروں کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے یہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے البتہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ صرف اور صرف شہید کے متعلق ہے جو ایک حد تک روایت درست اور صحیح ہے البتہ یہ ضرور ہے بخاری وغیرہ کے اندر اور مسلم میں عبادت موجود ہے جنت میں ہر شخص دو بیویاں دی جائیں گی یہ کم سے کم جو تعداد ہے وہ ذکر رکھی گی مزید یہ کہ آدمی کے درجے اور بلندی کے اتھبار سے اس کو بیویوں کے اندر اضافہ کیا جاتا رہے گا نعمت ہے جنت اور جنت میں گریڈ اور مقام ہے جتنی بیویاں عبو بکر اور عمر عثمان اور علی کو ملیں گی وہ عام آدمی کو مل جائے تو پھر کیا ہے تو یہ تیہ ہے کہ کم سے کم جو ملیں گی وہ دو ہوں گی مزید یہ کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے اور دے گا لیکن اس کی جو فکس کونٹیٹی بیان کی جا رہی ہے یہ ربایت درست اور صحیح نہیں ہے اور اگر یہ ربایت ہے صحیح تو صرف اور شہید کے لیے خاص ہے تو حافظ نے کہا کہ شہید کو کا نکاح بہتر عورتوں سے کرایا جائے گا وَيُجَارُ مِنْ عذابِ القبر اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا جو مارکے کا شہید ہے جو اللہ کیرام قتل کیا جاتا ہے اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیشٹ ہے سوال و جواب ایک آزمائی سے ٹیشٹ ہے اس شخص کا کیا ٹیشٹ کر دیا اب اسے کس طرح کی آزمائی لی جائے اور کس طرح کے سوال اسے کیے جائے تو ایسا آدم وَيُجَارُ مِنْ عذاب القبر شہید آدمی قبر کے سوال اور اس کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے وَيَامَلُ مِنَ الفَضَعِ الْأَكْبَرِ اور اسی طرح قیامت کے دن کی جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں سے بھی شہید کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح کیسے قیامت کے دن اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن اسے عزت کا تاج پہنایا جائے اور اسی طرح کہ وَيُشَفَّو فِي سَبْعِينَ انسانا من اقاربی ہی وہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ستر لوگوں کی شفاعت قیامت کے دن کرے گا اور مجموعی طور پر تمام روایات کو درست اور صحیح ہے کیونکہ کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا اسی لئے شیخ خلبانی نے اور اسی طریقے سے دکتور زیال عظمی رحم اللہ نے دیگر لوگوں ان تمام روایات کو درست اور صحیح قرار دیا ہے یہ بڑی فضیلت ہے جو شہید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیان فرمائی ہے اسی طریقے سے کئی اور حدیث اگر ہم دیکھیں تو اس میں ان کی اور فضیلت مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ 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 میں امی جان قربان کرنے والے یعنی شہدہ کا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ 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 ان کو بہترین روزیاں اور رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے اور جابی بن عبداللہ رضی اللہ وآلہ نمائد مشہور صحابی ہے ان کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام علانصاری رضی اللہ وآلہ نے غز عبد میں شہید ہو گئے تو ان کی کئی بیٹیاں تھی اور کافی قرض ان پر تھا تو یہ ساری حمد داری ان کے بیٹے جابی رضی اللہ وآلہ انہو پر قاضی ان کی شہادت کے بعد ان کے والد کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی علیہ صلی ان کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں ٹینشن اور ٹوبے ہوئے رہتے ہیں تو آپ نے پرما یا جابی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹینشن میں ہو پریشانیوں میں مبتلا تو کہنے لگے اے اللہ کہ نبی میرے والد شہید ہو گئے اور بہت سارے ماں بہت سارے اولاد اور قرض انہوں نے چھوڑا یعنی کئی بہنیں ان کی تھی کئی بیٹیاں ان کی چھوڑی ہیں اس وجہ سے میں تھوڑا پریشان لے تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ نے کہا میں تمہارے والد کے مطالق جو اللہ نے ان کا اکرام کیا عزت کی اس بارے میں خوش خبری نہ دوں تو جاوی رضی اللہ تعالی نے کہ اللہ کی پیچھے سے کسی سے بھی اللہ تعالی نے بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے سے خود اللہ کے پیغمبر جب گئے ہوئے تھے تب بھی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہو رہی تھی لیکن اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے پردے کے بغیر آمنے سامنے گفتگو کی آمنے سامنے گفتگو کی یہ روایت سنن ترمیدی میر مماجہ میں اور مسئلت احمد میں موجود روایت صحیح تو اللہ تعالی نے تمہارے والد سے اس طریقے سے گفتگو کی تمہارے والد سے بغیر پردے کی گفتگو کی اور اللہ تعالی نے پوچھا کچھ چاہیے تمہیں تمہارے والد سے اللہ تعالی نے پوچھا کچھ چاہیے تمہیں تو تمہارے والد نے کہا اے میرے رب مجھے زندہ کر دی تاکہ میں تری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤ تو اللہ تعالی نے کہا دیکھو میری طرف سے یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ اب دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جانا ہے اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ ناظر یہ مقام اور مرتبہ ہے شہدہ کا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ شہید ہونے کی تمنا ضرور رکھے سچی طلق اور لگن شہادت کی ضرور رکھے کہ جب بھی اللہ عرد العالمین یہ موقع دے اللہ کے لئے خربان کرنے کے لئے تیار رہے ہر شخص کے یہ نیت یہ ارادہ ضرور ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ سلام بیان کرتے ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے آرز اور تمنا کرتا ہے بلگ اللہ بلگ اللہ منازل الشہدہ واللہ اس کو شہدہ کے مقام مرتبے تک پہنچا دیتا ہے اگرچہ اس کی وفاق اس کی مات بستر ہی پر کیونہ مل جائے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور یہ بھی یاد رکی ہے دوسری طرف خطرہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدم مر گیا یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر مات ولم یغز ولم یحبس به نفس جو آدمی مر گیا اور وہ کسی بھی جنگ کے اندر شریک نہیں رہا شریک رہا ہونا تو دور کی بات ہے اس کے دل میں یہ خیال تک بھی نہیں آیا کبھی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا یہ خیال تک بھی نہیں آیا کبھی دل میں آیا ہی نہیں کی اللہ کے راہ میں شہید ہونا ہے وہاں فرماتے ہیں مات علیہ شعبت من النفاق اس کی وفات نفاق کے ایک پارٹ اور حصے پہتے گئی جو مر گیا کبھی اس نے جنگ میں شرکت نہیں کی جہاد میں اور اس کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا پوری زندگی اتنی لمبی زندگی گزار دیا لیکن دل میں خیال بھی نہیں آیا تو اس کی موت نفاق کے ایک پارٹ اور شعبے پہ دی ہے اس لئے انسان کو ضرور یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے لئے ہمیشہ ریڈی اور تیار اگر نہیں موقع مل سکا بستر پہ بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے شہداء کے مقام مرتبے تک پہنچا دے گا یہ معنی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے عظیب لوگوں کو تم عام مردہ لوگوں کے درشمار کرتے جو لوگ اللہ کے راستے مقتل کر دیئے گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے یہ بنیادی چیز ہے لیکن ہم ان کی زندگی کو نہیں جان سکتے ہیں اور دوسری آیت کہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاک زندہ ہے اور ان کو روزیاں دی جاتی اور حدیث میں اس کی کسرت بیان کی جائیے اس کے بعد جو آیت یہ آیت بڑی ہی جامع ہے انشاءاللہ رب العالمین یہ آیت اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ہمارے زندگی کی بہت ساری پرابلم کا سالوشن ان آیات کے اندر موجود ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے میں کامیاب ہوئیتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے جو آیات تھی دو وہ آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہیں